بیوی اور شعور میں نڑائی رہتی ہے شعور بہت غصے والا ہے اللہ ہدایت دے اس کے لئے یا مانعو یا مانعو اللہ کا نام ہے یہ ستر دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں اور کھانے پر دم کر کے بھی کھلایا ہے ایک عالمی بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتا ہے دینی نہیں دیتا اللہ ہدایت دے کم سے کم دینی تعلیم اتنے تو دے دو اس کو پتا لگے کہ اللہ حصول کیا ہے میں جب حمل ہوتا ہے لڑکا پیدا ہو تو بھر جاتا ہے لڑکی ہوتی ہے تو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی مرضی ہے اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کا نظام میرے بھائی کو قطرے آتے ہیں تار کی شکل میں بالکل نماز پڑھ سکتا ہے کوئی غصر واجب نہیں ہے ہر نماز کے لیے سنجا کریں انڈر ویئر رکھیں یا آج کر تو باقی ادھا ٹیوب ملتی ہیں آگے ٹیوب لگا لیں اگر آپ ریاض سے کام کی نیت سے آئے تھے عمرہ نہیں کیا تو کوئی ڈم نہیں میں ریاض سے آئے ہوں حج کی نیت سے میں نے عمرہ نہیں کیا بھی میرے پر دم پڑ جائے گی عمرہ کی نیت سے نہیں آیا تھا بہرحال اگر آپ جب حج کی نیت سے آئے ہو تو عمرہ کی نیت تو خود بخود ہو گئی دم پڑ گئی ہے آپ پہلے آپ آج کریں آج سے فارق ہوگی جب اللہ تعفیق دے عمرہ بھی کریں دم بھی دیں گھر قبر کے قریب ہے لیکن جو مسجد قبر کے اس پار ہے کیا قبر کے اندر سے مسجد جا سکتے ہیں قبر کے اوپر تھے نا راستہ ہے تو جا سکتے ہیں بارہ اگر راستہ ہے تو جا سکتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو ہر جگہ کامیاب فرمائے لیکن جہاد وہی ہوتا ہے جو جہاد فی سمیل اللہ کافروں کے خلاف کیا جائے مسلمانوں کو ماننا فساد ہے جہاد نہیں زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حضور پاک نے مختلف طریقوں سے نوازہ داری کی ہے بلکل واضح ہیں وہ تو مستحبات میں فرق ہوتا ہے کبھی آپ نے ایسا کیا کہ فجر کی دو رکعہ کی وجہ تین رکعہ پڑی مغرب کی تین کی وجہ چار رکعہ پڑی تو پھر کیسے فرق ہے وہ تو کبھی آمین کہا کبھی نہیں کہا کبھی افیدین کیا کبھی نہیں کیا وہ تو فروعات ہیں